اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس میں آج ڈبل ہیڈرز کھیلے جا رہے ہیں پہلے میچ میں لاہور کلندرز اور کوئٹیک لیڈیٹرز ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں تو دوسرا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات گیارہ بجے شروع ہوگا جو کہ پشاور ظلمی اور کراچی کینگس کے مابین کھیلا جائے گا اس ریپورٹ میں دوسرے میچ میں مددے مقابل ٹیمو کی پی ایسل دوہزار کس میں کارکرتگی ٹورنا میٹ کے دوسرے مرحلے کے میچس کے نتیج آج کے میچ کا پوائنٹ سٹیبل پر اثر اور دونوں ٹیمو کے ٹاپ بیٹسمنوں اور بولر سمیت دونوں ٹیمو کے پلنگ الیونز بھی پیش کی جا رہی ہیں آج کے دوسرے میچ یہ آغاز سے قبل پشاور ظلمی پوائنٹ سٹیبل پر تیسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ کراچی کنگز دو پوائنٹس کی کمی کے سبب چوتھے نمبر پر موجود ہے اگر پشاور ظلمی آج کا میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور لاہور کلندرز آج کے پہلے میچ میں شکست سے دو چار ہو جاتی ہے تو پھر پشاور ظلمی ایک درجہ اوپر آ کر لاہور کلندرز کے جگہ دوسرے نمبر پر آ سکتی ہے اس صورت میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کے پوائنٹس آئین برابر ہوں گے لیکن پشاور ظلمی کا چونکہ نیٹ رن ریٹ کافی بہتر ہے اس لیے وہ ایک درجہ اوپر آ جائے گی دوسری جانب آج کا میچ کراچی کنگز کے لیے انتیائی اہمیت کا حمل ہے جو اگر آج شکست سے دو چار ہو گئی تو ٹاپ فور سے بھی بہر ہو سکتی ہے البتہ وہ آج کامیابی حاصل کر کے پشاور ظلمی سے تیسری پوزیشن بھی چھین سکتی ہے اس صورت میں پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے پوائنٹس آئین برابر آٹھ آٹھ ہوں گے لیکن نیٹ رن ریٹ میں بہتر ہونے کے سبب کراچی کنگز چوتھے سے تیسری نمبر پر آ جائے گی اگر اب تک ٹرانامنٹ میں دونوں ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو پشاور ظلمی نے کھیلے گئے آٹھ میں سے چار میچز جیتے ہیں اور چار میچوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری جانب کراچی کنگز کو فتواز سے ایک زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جس نے اب تک کھیلے گئے سات میں سے تین میچز جیتے ہیں اور چار میچوں میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پی ایسل سکس کے دوسرے مرحلے میں پشاور ظلمی نے اب تک تین میچز کھیلے ہیں جن میں سے دو میچوں میں اسے لاہور کلندر اور ملتان سلطانس کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ایک میچ میں وہ کوئی ٹیک لیڈیٹرز کو ہرانے میں کامیاب رہی ہے دوسری جانب کراچی کنگز جو کہ چودہ میچز کے بعد پی ایسل سکس ملتوی ہو جانے تک پوائنٹ سٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر موجود تھی وہ دوسرے مرحلے میں کھیلے گئے اپنے دونوں میچوں میں شکست سے دو چار ہوئی ہے جسے ملتان سلطانس اور اسلامان بار یونیٹر کے خلاف شکست سے دو چار ہونا پڑا ہے اگر پاکستان سپر لیگ میں مجموعی طور پر دونوں ٹیموں کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ دیکھیں تو کراچی کنگز کا پلڑا واضح طور پر بھاری ہے جس نے اب تک کھیلے کے تیرہ میں سے آٹھ میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے بدلے پچھاور دلمی کو ان میچز میں صرف پانچ کامیابیاں حاصل ہو سکی ہیں دونوں ٹیموں کے مابین اب تک کوئی میچ ٹائی یا بے نتیجہ نہیں رہا کراچی کنگز کی ٹیم پاکستان سپر لیگ کے دوسرے مرحلے میں بابا رازم اور شرجیل خان کے علاوہ نجیب اللہ زدران پر انصار کر رہی ہے نجیب اللہ زدران نے کراچی کنگز کو دوسرے مرحلے میں جوائن کیا ہے اور اب تک دو میچوں میں وہ اکتر رنز کی ناقابل شکست انک سمیت بیاسی کی ایوریج اور ایک سو ستر سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے بیاسی رنز بنا چکے ہیں جبکہ بابا رازم سات میچوں میں پانچ ففٹیوں سمیت چار سو چوبیس رنز بنا کر نہ صرف کراچی کنگز بلکہ پاکستان سپر لیگ دو ہزار کس میں اب تک کے ٹاپ اسکورر ہیں اس طرح شرجیل خان بھی سات میچوں میں دو سو انتیس رنز بنا چکے ہیں جن میں ایک سنچری اور ایک ففٹی بھی شامل ہے وہ پاکستان سپر لیگ میں اب تک سب سے زیادہ سترہ چھکے لگانے والے بیٹسمن بھی ہیں دوسری جانب پشاور ظلمی کا صرف ایک ہی بیٹسمن شرفین ردرفورڈ دو سو رنز کی حد پار کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں جنہوں نے اب تک آٹھ میں چومیں دو سو دس رنز بنایا ہیں اس طرح شوئب ملک ایک سو چھہتر کامرانک ملک سو چھو سٹھ اور ہیدر علی ڈیٹھ سو رنز کے ساتھ نمائیا ہیں پشاور ظلمی کا کوئی بھی بیٹسمن ٹورنامیٹ میں تاحال تسلسل سے رنز بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کراچی کینگز کی بولنگ لائن وقاس مقصود اور عرشد اقبال پر انصار کر رہی ہے جو کے بالترطیب ساتھ اور چھے وکٹیں حاصل کر کے اپنی ٹیم کے ٹاپ بولرز ہیں ان کے علاوہ عماد وسیم اور محمد عامر نے اب تک کار چار وکٹیں حاصل کی ہیں مگر ان کی کارکردگی میں وہ چیز سامنے نہیں آسکی جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی دوسری جانب پشاور ظلمی اپنے کامیاب ترین بولر ساکر محمود کی غیر موجودگی میں وہاب ریاض محمد رفان اور محمد عمران پر انصار کر رہی ہے موجودہ بولرز میں وہاب ریاض پشاور ظلمی کی جانب سے سب سے زیادہ گیارہ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں جبکہ محمد رفان نے دوسرے مرحلے میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ساتھ وکٹیں اپنے نام کر لی ہیں جن میں تین ستائز کی کارکردگی بھی شامل ہے اس طرح محمد عمران پانچ وکٹوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے تیسرے کامیاب بولر ہیں آج کے میچ میں کراچیکنگس کے پلنگلیون میں صرف ایک تبدلی کا کسی حد تک امکان ہے جہاں وکاس مقصود یا عرشت اقبال کی جگہ عباس افریدی کو موقع دیا جا سکتا ہے یوں کراچیکنگس کی آج کے پلنگلیون ممکنہ طور پر ان کھلانیوں پر مشتمل ہوگی دوسری جانب پشاور ظلمی کی پلنگلیون میں بھی آج ایک تبدلی کی ضرورت ہے جہاں فیبین ایلن یا امید عاصف کی جگہ آلٹونڈر اماد بٹ کو موقع دیا جا سکتا ہے جو کہ بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں بھی دو ہاتھ دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یوں آج کے میچ میں پشاور ظلمی کی ممکنہ پلنگلیون ان کھلانیوں پر مشتمل ہوگی کامران اکمل، حیدر علی، شوہب ملک، ڈیویڈ ملر، رومن پاول، شرفین رادر فورڈ، فیبین ایلن، اماد بٹ، وہاب ریاس، امید عاصف اور محمد ارفان